اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں آج جو ہے ایک بہت خاص ٹوپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں شادی کے بعد جسے اولاد نہیں ہوتی جو ہے ان کے لیے یہ ٹوپک ہے یہ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھو آپ سوچو سمجھو کہاں ہم جو ہے ویک پڑھ رہی ہیں کہاں جو ہے ہم غلطی کر رہی ہیں تو اس کے پر دہن دیو تو بہت جلدی آپ کو اولاد سے نوازیں گے یہ اولاد بھی اللہ کے طرف سے ایک بہترین نعمت ہے اور اس کا بھی حساب دینا پرورش بہت ضروری ہے ہمیں بچوں کو کیا پرورش دیتے انہوں کیا کرتے اس کا بھی حساب دینا بہت ضروری ہے آج ہمیں فونہ میں بیزی کر دی رہی ہیں بچوں کو بچے اور بچیوں دونوں کو بھی چھوٹ چھوٹے رہتے دیتے رہتے بچے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون ان کے ہاتھوں میں انہوں کیا استعمال کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں نئی معلوم ہر جگہ دہن دو بہت ضروری ہے اور جو ہے سب سے مین امپورٹنٹ اولاد کے لیے دعا کرو اللہ سے دعا سے ہی آپ کا کام بن جاتا انشاءاللہ اس کے بعد دعا یقین مانیں گے آپ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں الحمدللہ کئیوں پیشنٹس کو صرف دعا سے کام بن جاتا الحمدللہ اور جتے لوگوں کو میں علاج کر رہوں معلوم نہیں جب ریزلٹ آتا تو بھول جاتے تو زبردستی میں کسی کا ویڈیو نہیں لیتا ہوں آپ بے جھجک اٹلیسٹ مجھے ایک میسیج بھی کر دیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دعا استعمال کرے سکسس ہوا بل کے تو انشاءاللہ جو ہے وہ میرے ریکارڈ میں مینٹین ہو جاتا بس کیونکہ میں کسی کو جو ہے یہ کرنا میرا کچھ بھی مقصد نہیں ہے سمجھ رہے نا تو میرا مقصد نہیں ہے کسی کو ویڈیو میں لانا اور کسی کو بولنا سارے عام میں دیکھو ان کو ایسا فائدہ ہوا نہیں آپ کی مرضی ہے تو ہی آپ بول سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے میرے پیشنس جو ہے الحمدللہ گلبرگا میں پوزیٹیو ریزلٹس نکل رہے شادی کے بعد پانچ سال دس سال کے بعد اولاد نہیں ہوئے بعد میں دواء استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ اولاد فیبل کے موت ریفرنس ہو رہا لیکن جو ہے میں اب تک ویڈیو نہیں لیا چلو اب دواء کے اوپر بات کریں گے زیادہ ٹائم ویشٹ کرنے کا نکھو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھو دعا تو سب سے مین امپورٹنٹ ہے سیکنڈ جو ہے اپنی صحت کا خیال تو میں ابھی لکھے سمجھاتا ہوں آپ کو تھوڑا دیکھو آپ اولاد کے لیے ایک اچھی نیت سے دعا کرو دعا بہت ضروری ہے اگر ہم اچھی نیت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین اولاد سے نوازیں گے کیوں بولو بچوں کو صرف جنم دینا ہی ہمارا فرض نہیں ہوتا بچوں کو ہمیں تربیت دینا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے انہوں کیا کریں گے اس کا پورا عجر ملتا ہم نہ تو بچوں کو اگر ہم دین کی تعلیم دیں گے اگر پوری زندگی انہوں خدمت خلق کریں گے کسی کا اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعا بھی آپ کو ملیں گی تو آپ کیا کرو اللہ سے نیت کرو کہ اللہ تعالی اگر آپ مجھے اولاد سے نوازیں گے تو انشاءاللہ میں بچوں کو جو ہے دین کے کام میں لگاتوں عالم بناتوں حافظ بناتوں ایک ڈاکٹر بناتوں جس سے انہوں لوگوں کی خدمت کرے بلکے دعا مانگو آپ پہلے پہلے دعا بعد دعا بعد دعا دعا کیا ہے صحت صحت مند رہنا بہت ضروری ہے لیڈیس ہو جنٹس ہو دونوں کے اندر کچھ بھی کمزوری ہے کچھ بھی پرابلم ہے تو مشکل ہے اولاد کے لیے تکلیف ہوتی تو پہلے کیا ہے پوائنٹ بتلاتوں ٹو بلوکے جس ٹو بلوکے جس دوسرا ہارمون ایم بیلنس تیسرا پی سی او ڈی اررگولر پیریٹس اس کے بعد وائٹ ڈیس چارچ اور بھی بہت سارے پرابلمز رہتے ہیں جیسا کہ تھائریڈ ہونا موہ پہ سوجن آ جانا بوڑی میں پین سے رہنا یوٹرس میں زخم آنا بچے دانی پہ پھنسی آ جانا اور بھی بہت سارے پرابلمز رہتے ہیں اس کا ایک سلیوشن میں آپ کو بتلا توں سلیوشن کیا ہے تین اسپون کلون جی کلون جی کا تیل تین اسپون نہار پیٹ کلون جی کا تیل بلیک سیڈ تیل نہار پیٹ ایسا ہی پی لے کے تھوڑا ایکسرسائز واکنگ کرنا ایک مہنا ریگولر کروا یہ گرم نہیں ہوتی چیز یہ جو ہے متدار رہتی یہ گرم نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے آپ آرام سے اسے استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار پیٹ اٹھ کے تین چمچے کلون جی کا تیل نہار پیٹ اٹھ کے پی لیو ایک مہنا کرو اس سے جو ہے بلوکیجز جو ہے دور ہو جاتے اور جو ہے ہارمون ایم بیلنس ہونا بھی ختم ہو جاتا اور جو ہے بچے دانی میں پھنسی ہونے سے بھی جو ہے عمل نہیں ٹھرتا پھنسی کی وجہ سے جو ہے عمل نہیں ٹھرتا وہ پھنسی بھی دور ہو جاتی انشاءاللہ زخمہ بھی دور ہو جاتے وائٹ ڈسچارج جبھی جانا بند ہو جاتا وائٹ ڈسچارج کے اوپر الگ میں ویڈیوز میں بتایا ہوں الویرہ کا پتہ جو ہے کچھے کے اندر رکھ کے پین لینا اس سے بھی پوری گندگی کھینچے چلے آتی تو وہ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا irregular periods بھی نہیں ہوتے ٹھیک سے periods ہوتے جب آپ کو ٹھیک سے periods ہو جائیں گے تو اس کا الگ ایک پروسیجر ہوتا وہ بھی میں آپ کو بتلاوں گا ٹھیک ہے نا سوچنوں کو یہ ہیٹ ہوتا کہ یہ کیسا ہے کہ آرام سے آپ استعمال کر سکتے ایک مہنا ریگولر کرو آپ انشاءاللہ آپ کو ریزرڈ دکھ جاتا ٹھیک ہے تو یہ بات بہت ضروری ہے جب آپ ان بیماریوں سے ان مشکلات سے آپ بت جائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروسیجر جب آپ کو ٹھیک سے منسس ہوتے ایوری منت ٹھیک سے منسس ہوتے تو تب آپ کا ایک اصل ٹریٹمنٹ چالو ہوتا تو وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتلا ہوں اس کے اوپر بھی فوکس گوا لینا صرف اتیچ ایٹم کیا دودھ سکرین شورٹ کارڈ کے بھی رکھ لے سکتے آپ ٹھیک ہے نا دودھ گھی ڈھنڈ کی باجی میتھی کی باجی نارنگی نرم کھانا ٹور کی دال کھتی میر زیرہ پیاز میتھی ٹوماتو لال مرچی نمک صرف اتتا ایٹم مجھ لینا دوسرا ایٹم بلکل بھی نہیں لینا ٹھیک ہے نا جب آپ کو ایوری منت منسس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے تب سے آپ سمجھو کہ ایک تاریخ کو منسس پا تو دو تاریخ تین تاریخ چار تاریخ سب ایک الوارے کا پتہ بڑا پتہ بہت ضروری ہے صبح میک تو پہ میک شام میک ناریل کا پانی پیو اور جو ہے کچھ بھی وزن نہ کو اٹھاؤ آپ پریشن کے عورتہ کئیسا رہتے ویساس رہنا الوپتی کون سے بھی گولیا نہیں کھنا گرم چیز کچھ بھی نہیں کھنا جو اب میں چیز لکھ چیز جو فارمولا کلون جی کا تیل وہ کر لیو ایک مہنہ ایک مہنہ ٹھیک ہو جواب دوسرے مہنے سے یہ کر سکتے ایک تاریخ ہوا مینس سب 2 3 4 صبح میں جو مار کو پیو نہ پیٹ پھر 10 11 بجے تک کچھ بھی کھو ایک بڑا آلو ایک پتہ اور یہ جو پورے چیز آہیں گرم چیز آہ کھونے کو گرم چیز آہ کھانے سے ہیٹ ہوتا اگلہ میں پھر منس سونے کے چانس رہتے ٹھیک ہے نا تو گرم ایٹم کچھ بھی نہ کھو کھو صرف یہ ایٹم آپ پہ رہوا وزن نہیں اٹھانا کچھ بھی اور ٹرائیویلنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹرائیویلنگ نہیں کرنا وزن نہیں اٹھانا آپ پریشن کے عورتان کیسا رہتے ویسے ہی رہنا بہت ضروری ہے یہ بات ٹھیک ہے ایسا کرو انشاءاللہ اگر منس نہیں ہوا رک گیا تو الحمدللہ تو نہیں تو میرے پاس کچھ چیزیں ہیں آپ جنٹس کے لیے اور یہ لیڈیز کے لیے یہ عورت کے لیے ہے یہ جنٹس کے لیے یہ کیا کرو یہ ڈائی لی لی دن میں تین بار صبح میں دس ڈراب دو پہر میں دس ڈراب رات میں دس ڈراب نارمل پانی سے اس سے کیا ہوتا سپرم کی کوالیٹی بڑھ جاتی اور جو ہے کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی اس پوم کی کوالیٹی بڑھ جاتی اور کوانٹیٹی بڑھ جاتی اور جو ہے کسی کے لیے ٹوئنٹی ملیون ہیں تو اس پوم وہ بھی پروبلم پروبلم اٹک ہے اگر یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ایک سے دو مہینے کے اندر اور ازو سپرمی بول کے ایک پروبلم ہے جو بلکل بھی زیرو بولتے اس پر مش نہیں ہے بول انہوں اٹلیش تین مہینے سے چھم مہینے تک استعمال کرنا پڑتا وہ تھوڑا لانگ پروسس رہتا جسے کیڑے کم ہیں اگر ایک بھی ہے تو انشاءاللہ ان کو آٹھ دن میں دیفرنس دکھتا یہ چیز سے انہوں ایک مہینہ استعمال کریں گے تو خط بتائیں گے انشاءاللہ اور سموکنگ کرنا اور دمباخو کا استعمال کرنا اور کچھ گندے عادتوں کی وجہ سے تکلیف کم نہیں ہوتی تو اس کے اوپر بھی دھیان دیو وہ بھی ہم بستری کے ٹائم پہ یہ ایک اسپون فلیٹ اسپون ایک گلاس دودھ میں دال کے گرم دودھ میں دال کے پی لینا ملنے سے ایک گھنٹہ پہلے اور کھانے میں ایک اجلی پیاس چبا کے کھاؤ اس سے نامردان گی دور ہو جاتی اور طاقت آتی آپ کمر مضبوط ہوتی اور جو ہے سیکس میں ایمپروومنٹ آتا یہ چیز ایک سٹی آر بولتی اس تمہذ میرا یہ ملنے کے ٹائم پش لینا اور ہم بستری کے جب ہم بستری ہو جاتی تو عورت لیٹ کے چرہنا مرد مومنٹ کر سکتا اور بھی کچھ باتیں اگر آپ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آکے ملاقات کر سکتے ہیں میرے کیامپوں کے دوران آپ جتہ بور رہوں میں ڈیٹیل میں آپ کیونکہ ہر پیشنٹ کو میں ٹائم نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو گلبرگاہ میں ہی میں تھوڑا ٹائم دے سکتا بس باقی کے کیامپوں میں ٹائم ریمیڈیس ہو جاتا انشاءاللہ مسئلہ ہلاپ کا اگر آکے ملنا چاہتے ہیں ریمیڈیس سے بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ آکے مل سکتے ہیں آپ دو چیزوں کے بارے میں بتلایا ایک ایک سٹیار اور ایک سپوم کی لئے دوائی اور تیس رہ یہ دوائی یہ ریٹ پورڈر یہ کیا کرو جب آپ فریش ہو جاتے آٹ دن کسی کو پانس دن کسی کو سات دن کسی کو آٹ دن جب آپ فریش ہو جاتے اس وقت صبح میں کھانا کھانے سے پہلے آدھا چمچہ ایک گلاس دودھ میں لینا پھر رات میں کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچہ ایک گلاس دودھ میں دال کے لینا اس اس ریگولر لینا یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ ختم ہو گیا تین مہینے تک کوئی بھی علوپتی گولیا نہیں کھانا اور کون سے بھی گرم ایٹم نہیں کھانا مومنٹ نہیں کرنا وزن اٹھانا کرنا یہ کچھ بھی نہیں کرنا تین مہینے تک انگلیش کی گولی بھی نہیں کھانا سردی بھی ہوتی بخار بھی آس سکتی آپ کمزور بھی ہو سکتی آپ تھوڑا برداشت کر لینا پڑتا آپ وکس وغیرہ لگا لے کچھ بھی نہیں کھانا بہت ضروری بات ہے آپ کنٹینیس تین مہینے تک کرو تین مہینے کے ریکارڈ میں مینٹین کر لے تم بس اور کچھ بھی نہیں اور میں زبردستی کسی کی ویڈیو بھی نہیں بنا تو آپ بے فکر جو ہے اس سے آکے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے آج کیا ہے ڈر بچے آج کل کے بچے بہت ڈر شادی ہونے سے صحیح بات ہے کہ غلطیاں کرتے ہیں شادی سے پہلے غلطیاں کرتے اور غلطیاں کی معافی مانگو بس اللہ راضی ہو جاتے جو ہے ایک دو خدم پھچے ہر جاتے جب شادی کی بات آتی تو ان کے لیے آپ سب سے پہلی بات آپ ڈرو مت آپ ایک ایسی چیز بتانے جار ہو میں انشاء اللہ آپ ایک مہنے میں تیار ہو جاتے ایک مہنے میں انشاء اللہ کچھ چیزوں کے نام میں لکھ کے آپ بتات ہوں وہ چیز آپ کو جاجی کے پاس دو ساس میں مل جاتے جا کے وہ چیز لے 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 اس کا استعمال کرو انشاء اللہ شادی سے ایک بہنہ پہلے انشاء اللہ آپ تیار ہو جائیں اور گندے عادت ہی جو بھی ہیں تو چھوڑ دا لو تمبا کو کھانا گھٹکوا کھانا سگریٹ پینا اس سے بھی اس پم کی کوالیٹی خراب ہو جاتی اور کم ہو جاتا اس کے اوپر بھی دہن دو آپ ٹھیک ہے نا تو چیزیں اب میں لکھ رو آپ اور فرما سفید مسلی سو گرام سفید مسلی سو گرام کالی مسلی سو گرام آپ کیا کرو دواساس میں جا کوئی اچھے پہچانت کے جگہ اصلی ہے یا نخلی ہے کیا ہے دیکھ دکھا کے کالی مسلی سو گرام تال مکھانا سو گرام از گن نا گوری سو سو گرام سو رنجن شیرین سو گرام سو رنجن شیرین سو گرام کشت خلائی یہ بیز گرام لینا بیز گرام کشت خلائی سنگ آڑا سو گرام یہ سارے چیزوں کو کیا کرو اسے بھن لو آپ اسے ہلکی آنچ میں بھن لینا بھن لینے کے بعد رات میں سوتے وقت ایک سپون گائے کے دودھ سے لینا اور گائے کے دودھ سے لینے کے بعد واکنگ اچھا کروا چھے ایک دس سے پندرہ بیس منٹ واک کروا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں گا سفید مسلی ٹائمنگ کو بڑھا دیتا اور جو ہے کالی مسلی یہ بھی ٹائمنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو بھی سیکس میں ویک ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک کرتا اور کیلشیم کو بڑھا دیتا ٹھیک ہے کیلشیم کے لیے اور کمر کو مضبوط کرتا تال مکھانا ازگن ناغوری یہ بھی ایک باڈی میں گرمی کو پیدا کرتا ٹھیک ہے سورنجن شیرین یہ بھی ہٹ کے لیے اچھی چیز ہے کشتے خلائی یہ بھی ٹائمنگ کے لیے اچھا ہے سنگاڑا طاقت کے لیے بہترین چیز ہے سنگاڑا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزوں کے اوپر بھی آپ دھانتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری چیز تھی جو میں آپ کو بتلایا ابھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اٹھارہ اور ونیس تاریخ کو ہم ملیں گے ہوسور میں اور سوہلا تاریخ کو ماغڑی سترہ تاریخ کو مائس سور انشاءاللہ میرا phone نمبر ہے ڈبل سیو نائن فائی فور ون فور ون تری نائن ڈبل نائن ڈبل زیرو تری بل سکس فور نائن فائی یائی ٹو ون نائن سیو فور ون فور ڈبل ون کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں کے phone آٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تو صبح دس بجے سے شام کے چھے بجے کے درمیان کال کریں آپ دی رات میں فون کریں تو فون ریسیو نہیں ہوگا انشاءاللہ ڈی ٹائم پہ کال کریں معلومات لیں اور معلومات کرائیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ